آج راج سبھا میں پیش ہوگا سی اے بی یعنی کے سیٹیزنشپ امیٹمنٹ بل اس کا ویروت چل رہا ہے لوگ سبھا میں حالانکہ یہ بل پاس ہو چکا ہے اب بڑا سوالیاں نشان یہ ہے کیا راج سبھا میں بھی یہ بل پاس ہوگا حالانکہ یہ ڈگر اتنی آسان نہیں ہے راج سبھا کی پارٹیوں میں ویروت چل رہا ہے شف سینہ نے ابھی تک سسپینز بنایا رکھا ہے کہ شف سینہ اس بل کو سمرتن کرے گی نہ کرے گی ہو یہ بھی سکتا ہے کہ شف سینہ آج غیر حاضر رہے اس بل کا ویروت شروع ہو چکا ہے حالانکہ یہ ویروت اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن یہ بل پاس ہوا تھا اسی دن ہوئیسی نے بل کی کاپی کو پھار دیا تھا کانگریز پارٹی بھی ویروت کر رہی ہے آج بھی کانگریز پارٹی اس بل کے ویروت میں پردشن کرے گی جے ڈی یو میں اس بل کو لے کر پھوٹ پڑی ہوئی ہے نتیش سرکار میں پھوٹ پڑ گئی ہے نتیش کی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے جبکہ نتیش کمار اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس بل کا ویروت ہندوستان کے کئی حصوں میں ہوا علیگر مسلم یورنسٹی میں بھی اس بل کا ویروت کیا چھاتر نیتاؤں نے اس بل کو مسلم ویروتی بتایا اور سرکار کی ایک چال بتائی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا سب سے بڑا اثر نورت ایسٹ میں ہوا نورت ایسٹ میں اس بل کو لے کر بہت زیادہ ویروت پردشن ہوئے جھڑپے بھی ہوئیں ترپورا میں 48 گھنٹوں کے لیے جو انٹرنیٹ سیوہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اب دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ جب دو بجے صدن شروع ہوگا تو کتنا سمرتن اس بل کو مل پاتا ہے حالانکہ صرف ایک سو اکیس ہی ووٹس چاہیئے راجی سبہ میں اس کو پاس کرنے کے لیے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس پورا بہمت ہے حالانکہ سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک سو تیس سے زیادہ سمرتن ہے ایک سو تیس سے زیادہ ووٹس جو کہ فیور میں ہیں اس بل کے وہ رہیں گے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ سرکار اس بل کو پاس نہیں کرا پائے گی کچھ ہی گھنٹوں میں یہ جو بھی اسمنجس کی استطیح ہے وہ صاف ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ بل پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک یہ بہت بڑا سوال ہے یہ ہمارے لیے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہندوستان کا کیا ریکشن ہوگا صرف دو دن میں ہندوستان میں کھلبلی مجھ گئی ہے صرف راج سوا میں پاس ہونا اس بل کو رہ گیا ہے اس کے سی اے بی سیریزن امیٹمنٹ بل کے بعد ہم بات کر لیں تبریز لنچنگ کارڈ کی تبریز لنچنگ کارڈ میں جو چھے اروپی تھے ان کو بل مل گئی ہے آج ویسٹ اڈیز کے ساتھ بھارت کا فائنل مقابلہ ہے پہلے میچ میں بھارت نے ویسٹ اڈیز کو پیٹ دیا تھا جبکہ ویسٹ اڈیز نے بہت اچھا سکور کھڑا کیا تھا اسی کانفیڈنس کو لے کے ویسٹ اڈیز جو تھی وہ تیون نے پورا مائی جہاں پر اس نے بھارت کو ہرا دیا آج فائنل میچ ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹوفی کہاں جاتی ہے چلتے ہیں نیوزو لینڈ کی طرف نیوزو لینڈ میں جولہ مکی پھٹنے سے اب تک چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے پھر کسی اور انفرمیٹی نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے دھائیں انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جہے